ہم بھلا کیا لے سکیں گے جائزہ انوار کا دور تک پھیلا ہوا ہے دائرہ انوار کا امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرزوان کی سیرت مبارکہ کی سیریز کا یہ دوسرا اپیسوڈ ہے اس میں ہم آپ کا خاندانی نصب نامہ بیان کریں گے اور آپ کے پیدائش کے حالات بیان کریں گے آپ شخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ چالیس واسطوں سے خلیفہ دوبم امیر المؤمن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جاملتے ہیں اسی بنا پر آپ کو فاروقی کہا جاتا ہے یہ حسن اتفاق ہے کہ اسلام قبول کرنے والے صادقین اولین میں چالیس میں نمبر پر حضرت عمر بن خطاب آئے ہیں لہذا ان کی نسل میں چالیس میں نمبر پر حضور شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ آئے ہیں آپ کا سلسلہ نصب یہ ہے محمد انوار اللہ بن ابو محمد شجاع الدین بن قاضی سراج الدین بن بدر الدین بن برہان الدین بن سراج الدین بن تاج الدین بن قاضی عبد الملک بن تاج الدین بن قاضی محمد کبیر الدین بن قاضی محمود بن قاضی کبیر بن قاضی محمود بن قاضی احمد بن قاضی محمد بن یوسف بن زین العابدین بن نور الدین بن شمس الدین بن شریف جہا بن صدر جہا بن اسحاق بن مسعود بن بدر الدین بن سلیمان بن شعیب بن احمد بن محمد بن یوسف بن شہاب الدین علی الملقب بفرخشا کابولی بن شیخ اسحاق بن شیخ مسعود بن عبداللہ صغر بن عبداللہ اکبر بن ابو الفتح بن اسحاق بن ابراہیم بن سیدنا ناصر بن سیدنا عبداللہ بن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین آپ اپنے ننیالی رشتہ داروں کی طرف سے بھی فاروقی نصب ہے چنانچہ آپ کے نانا حضرت مولانا سعادلہ صاحب بھی آگے چل کر آپ کے جدی سلسلے میں آملتے ہیں آپ کا نصب ناما یوں ہے قاضی محمد سعادلہ بن قاضی عزیز اللہ بن قاضی عبدالقادر بن قاضی مراد بن قاضی علی بن قاضی محمود بن قاضی محمد قبیر الدین جو حضور شیخ الاسلام کے نوے میں جد ہے ان سے آپ کا ننیالی رشتہ ملتا ہے اس بنا پر آپ دونوں جانب سے ددیال اور ننیال دونوں طرف سے آپ فاروقی نصب ہے قضرت فروق شاہ قابلی رحمت اللہ علیہ یہ وہی بزرگ ہے جن کی نسل میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ اور شیخ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے جب اپنے کسی بزرگ اور برگزیدہ ہستی کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے تو پہلے بشارتیں بھیجتا ہے لہٰذا آپ حضور شیخ الاسلام کی والد ماجدہ کا بیان ہے کہ نکاح کے ایک عرصے بعد ایک عرصے تک جب اولاد نہ ہوئی تو آپ نے اپنے زمانے کے ایک مجذوب حضرت یتیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ دریافت کیا کہ کیا مجھے اولاد ہوگی یا نہیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ لڑکا ہوگا اور عالم و فازل ہوگا لہذا اللہ کے اس ولی کے بشارت کے پیش نظر جب آپ حاملہ ہوئی تو خواب میں سرکار عدو علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام مجید فرما رہے ہیں گویا اس بات کے طرف اشارہ تھا کہ جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے وہ حافظ قرآن ہوگا اور علوم قرآنیہ کا متحمل ہوگا حضور شخص اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لئے ہمارے ویڈیو سے آپ دیکھتے رہیے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ